بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یہ تصویر جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس کی پچھے کہانی کیا ہے اس تصویر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا علی زیشان ایک بہت بڑے ڈیزائنر ہے ڈریس ڈیزائنر ہے عروسی ملبوسات یعنی کہ شادی کے جوڑے جو دلہن کے جوڑے ہوتے وہ بنانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں بڑا نام ہے پاکستان میں ان کا اس تصویر کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے ایک لڑکی جہیز کا سامان کھینچ کر لے کے جا رہی اور اس پر اس کا شوہر یعنی کہ ہسبنڈ دکھایا گیا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے بہت زبردست تصویر ہے بہت اچھا پیغام دیا گیا ہے جہیز کی نفی کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ جہیز ایک لانت ہے ایک چھوٹا سا ڈراما بھی اس ایونڈ میں پیش کیا گیا نمائش کی جانب سے جس میں یہ بتایا گیا کہ جب ایک والد اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جہیز لینے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے کس کس مجبوری سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ لڑکی کی شادی بھی ایک انتہائی مشکل پروسس بن چکا ہے اس معاشرے میں لیکن جہیز کا ڈیمانڈ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جہیز کی وجہ سے طلاقے ہو جاتی ہے جہیز کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتے ہیں اس معاشرے میں تو یہ جہیز جس کو ہم ایک لانت کہہ رہے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے صرف چند دنوں کے لیے سوشل میڈیا پر ہم آتے ہیں اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں ایک آدھا دن شاید اس پر ٹرنڈنگ میں رہتا ہے اس کے بعد یہ معاملہ ہٹ جاتا ہے لیکن اگر گراؤنس پر دیکھتے ہیں تو سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے علی زیشان نے ایک اچھا میسج دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں علی زیشان کے کلاؤس کے ریٹس دیکھنے کے لیے جو انہیں جوڑے بنائے ہوئے ہیں اس کے ریٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے ان کی ویب سائٹ پر گیا مختلف ویب سائٹ پر ان کے کپڑے اپلوڈ کیے گئے ہیں وہاں پر ڈریسز بتائے گئے ہیں جو آپ کو ٹی سی ایس کے طرور یا کسی بھی کوریئر کمپنی کے طرور آپ کے گھر میں ریسیو ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوڑا ساڑھے سات لاکھ کا سات لاکھ پچاس ہزار تین سو ساٹھ کا دوسرا ہے بارہ لاکھ پچاس ہزار چار سو کا نو لاکھ پچاس ہزار چار سو تیس تیرہ لاکھ پچاس ہزار چار سو پینٹس بائیس ہزار بیالیس ہزار یہ چھوٹی موٹی شرٹ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ پچھتر ہزار تو علی زیشان صاحب آپ نے اپنے جو جوڑے ہیں ان کے ریٹس کیا رکھے ہیں وہ لاکھوں میں ہزاروں میں صرف آپ شرٹس دیتے ہیں جو یہاں پہ لندے میں دو تین سو کی مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے میسج بہت اچھا دیا بہت زبردست میسج تھا ہمیں معاشرے کے اندر اس چیز کو ختم کرنا ہوگا اس کے لئے ایفرٹ کرنی ہوگی لیکن اگر آپ اپنے جوڑے بناتے ہیں مہنگے ایلیٹ کلاس کے لئے جو ریٹ رکھیں وہ رکھیں لیکن میڈل کلاس کے لئے بھی جوڑے بنائیں ان کے لئے بھی ریٹ رکھیں اور اس کے علاوہ بلو دا میڈل یعنی جو بالکل غریب طبقہ ہے لیکن وہ اچھے جوڑا لینے چاہتے ہیں آپ ان کے لئے بھی کوئی ساتھ آٹھ ہزار دس ہزار کی رینج کا جوڑا ضرور بنائیں ایلیٹ کلاس کے لئے جو آپ بیچ رہے ہیں وہ بیچیں یہ ایک مارکٹنگ کا طریقہ تھا ٹھیک ہے مارکٹنگ ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہے ٹی وی پہ دکھایا گیا بڑے بڑے میکزینز کے اندر یہ پکچرز لگی بڑے بڑے اکاؤنٹس نے اس کو شیئر کیا لیکن کہانی اس کے پیچھے کیا ہے کہ علی زیشان کے اپنے جوڑے لاکوں میں ہیں جو کہ شاید اگر بلو در میڈل کلاس کے لوگ جو قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں دو دو تین تین کمروں میں وہ اپنے گھر کا پورا سامان بیچ دے تو بھی وہ علی زیشان کا ایک جوڑا نہیں خرید سکتے مارکٹنگ ضرور کریں لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں لیکن غریب طبقہ آپ کو لاکھوں روپے صرف ایک دن کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کے لئے پی کبھی نہیں کر سکتا اپنا بہت خیال رکھیں اپنے آس پس رہنے والے جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھا کریں پاکستان ہمیشہ پائندہ بات